بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ذرا تاخیر سے حاضر ہوا ہوں اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے کچھ تھوڑا سا ٹانگ میں پین ہے جس کے اسے میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا اور کھڑے ہوگا بھی نہیں پڑھ سکتا اس کا پھر میں نے حال یہ نکالا کہ میں نماز گھر پڑھ کے کرسی پر یا چرپائی پر رہو جو آسان طریقہ ہے سامنے ٹائبل ویرہ رکھ کے اس لیے تھوڑی سی آپ کو جو انکلوینئنس ہوئی ہے اس کے لیے مذہب خواہم تو آج کی محفل میرا خیال تھا کہ شاید نہ ہو سکے کیونکہ صحت کی قیفیت ایسی تھی لیکن اس محفل کا اپنا فیض ہے جو اوپر سے آ رہا ہے سرکار مدینہ کی بارگاہِ قدس سے بارگاہِ پاک سے کہ چھوٹے موٹے مرز تو پہلے پہلی توجہ میں ہی اڑ جاتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے اور اس لحاظ سے بڑا اتمنان ہوا آپ نے چند دن پہلے ایک خبر خبرات میں پڑھی ہوگی اگر آپ نے نہ پڑھی تو شکر نعمت کے طور پر میں اس کی جو باتیں میں بتا سکتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بتا سکتا ہوں سے میں نے اس لئے یہ اللہ سے استعمال کی ہیں بتا تو سب کچھ سکتا ہوں لیکن جو اپنے بارے میں ہوں ظاہر ہے انسان اپنی تعریف شروع کر دے تو میرا خیالہ اس سے برکوف دنیا میں کوئی نہیں ہوتا لیکن جب اللہ کریم کوئی نعمت عطا کرے تو اس کو دوستوں کو بتانے میں تعدیس نعمت کے طور پر بڑی میں سمجھتا ہوں یہ ضروری بھی ہوتا ہے یہ ہمارے جو استاد محترم ہیں جناب ڈاکٹر مائیز حسین صاحب ان کا جو ادارہ ہے انسٹیوٹ آف مائنٹ سائنسز کراچی والا انہوں نے ایک بڑا اچھا کام شروع کیا ہوا ہے کہ جس آدمی نے جتنا کام بھی روانیو کی دنیا میں کیا اس کو وہ کمپیٹرائز کر رہے ہیں اور باقاعدہ ایک ویب سائٹ بنائی ہے انٹرنیٹ پر کہ کیا ہوا کام سارا جو آدمی جتنا کام کر رہا ہے وہ سارے کا سارا انٹرنیٹ پر جا رہا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی کام کا جائزہ لینا چاہے تو فوری طور پر انٹرنیٹ پر گیا ویب سائٹ کھولی اور سارا کسی کا جو کچھ کیا کر رہا ہے سارا دیکھ لیا اور ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوتا دکٹر کا فون آگیا فرمانے لگے جناب آپ کہاں ہیں میں نے کہا جی میں تو گھر میں ہوں کہتے ہیں کراچی میں 31 دسمبر کو جو ہمارا ایک بہت بڑا اشتباہ ہوا ہے پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے اور پوری دنیا کے ٹیلی ویئن سٹیشنز نے اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا ہے اور انٹرنیٹ نے اس کو ریکارڈ کیا ہے اس میں آپ کے لیے تو ایک بہت بڑا ایوارڈ آمانس ہوئا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے کہا جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں کہتے ہیں جناب تو وہ ایوارڈ پھر اب میں پنڈیا میں آیا ہوں اور میں آپ کو یہاں کسی تقریب میں دینا چاہتا ہوں میں حران ہو گیا کہ اچانک ایک خبر ملنی چنانچہ میں نے کہا جناب ٹھیک ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کہتے ہیں اس طرح ہے کہ کل ہماری یہاں پر فور ڈی لیول ون کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے یہ پی سی میں پرل کنٹینیٹل میں یہ جو شہرہ ہے کیا ہے پشاور مال روڈ کہتے ہیں وہاں میٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں آپ آ جائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں میں نے کہا جناب یہ ایوارڈ ہے کس چیز کا یہ خبر آپ کے لئے آپ کے سننے کے قابل ہے کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کا ہم نے سروے کیا عالمی سطح پر سروے کیا اور اپنے جو بیس ہزار ورکرز اور سٹوڈٹس ہیں ان کا اور دیگر لوگوں کا اور اس میں جب پاکستان کا سروے آیا تو اس میں پنڈی اسلام آباد فرسٹ تھے اور پنڈی اسلام آباد کا سروے کیا تو آپ کا گروپ فرسٹ ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ایوارڈ پرائیڈ آف پرفارمنس آپ کو جاتا ہے ہمارے چھوٹے شیئر جنہوں کو میں چھوٹے شیئر پیار سکھا تھا ہوں ہر ایک نے اپنے اپنے عزیزوں کے لادلے نام رکھ جاتے ہیں تو میں نے لادلہ نام ان کا رکھا ہے چھوٹے شیئر تو انہوں نے بڑی اقلومدی کی کہ اس پوری تقریب کو ریکارڈ کر لیا ویڈیو میں ٹھیک ہے تو آپ میں سے جو دوست اس کو دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں میرا مطلب ہے موفت ٹھیک ہے نا دیکھنا چاہیں بڑی خطرناک صورتی حال بن جاتی ہے جب دوست آگے سے مو دیکھنا شروع کر دے پیسے لگ سانا نہیں لگ رہے آپ کے سرس لے کر تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ریکارڈ میں رکھنا چاہیں آپ اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں اس دوست کا جو لیم پر دا لیم پر سالہ آئے گا تو اس میں ویب سائٹ بھی دی ہوگی سارا ریکارڈ انٹرنیٹ والا بھی موجود ہوگا تو جب بھی آپ چاہیں ویب سائٹ نوٹ کر لیں عالمی سطح پر اگر آپ سروے کرنا چاہے کہ مریڈ حسن کی مسجدِ انوارِ مصطفیٰ میں کیا کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ آپ عالمی سطح کے اس ریکارڈ میں جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا عزاز ہے جس کا میں نے ذکر کیا تو ایوارڈ دینے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے چند کلمات کہے وہ کلمات بڑے قیمتی ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ گروپ کتنا ایڈوانسٹ ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جدید ترین روحانی علوم ان محفلوں میں آ چکے ہیں اور ان محفلوں سے تقسیم ہو رہے ہیں یہ خدا کا کرم ہے ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کام ہے آج میں یہی چند ایک باتیں آپ سے کرنے کے لئے حاضر ہوا تھا توجہ کی آج تو میں قابل نہیں تھے لیکن کہ آج آپ لوگ مجھ پر توجہ کریں تاکہ میرا فائد میں خیلی توجہ تقریباً دو ناتو میں تو مجھ پر ہوئی گئی ہے اور ناتو نے مجھے دوبارہ کیا ریوائیو کہنا چاہیے کر دیا آپ کے کچھ پروگرامز جو پینڈنگ ہیں ازہ میں نے کہا تھا کہ شرف زورہ پر کم کریں گے وہ نہیں کر سکے کیونکہ مصرفیات اور زیادہ تھی پچھلی ریکی لیول ون کی آپ کی سندات کی تقسیم کی تقریب باقی ہے اس کے لئے ہم نے اب دیکھیں یہ کارڈ نکالیں مارچ کی جو محفل ہو رہی ہے ہماری پہلی محفل کس تاریخ کو ہے تین کو ہے نا تین کو جو محفل ہماری سنوار کو یہاں ہو رہی ہے اس سے ایک دن پہلے دو تاریخ بنی اتوار کا دن اس میں انشاءاللہ یہ دو مارچ ٹھیک ہے یہ آج کارڈز آپ کے آگئے ہیں سالانہ شیڈیول کارڈز کسی دوست کو ایک سے زیادہ نہیں دینا ٹھیک ہے جو دوست آئے ہیں دوستوں کے دینا اور ایک سے زیادہ نہیں کیونکہ بعد میں ضرورت پڑھتے رہتے ہیں حباب مانگتے ہیں تو پہلے مارے پاس ہوتے نہیں اور یہاں یہ دیکھا ہے کہ ساتھی باز ایسے بھی آئے کہ جی پانچ سو کارڈ دے دیں اور پانچ سو کے پانچ سو ہی غائب جی کہاں گئے کدھر گئے کوئی پتہ نہیں جس طرح ہمارے بلال جی نے دماغہ کیا تھا وہ غربت کے خلاف روحانی جہاد کے پانچ سو پنفلیٹ کہاں گئے جی کوئی پتہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ نہیں کرتا اور دوست کو ایک ایک کارڈ دینا ہے تاکہ اس کے پاس موجود رہے اور پھر یہ آپ بار بار نہ پھوچیں کہ میں محفل کر دوں اسی اس سوال سے میں اتنا تنگ پڑتا ہوں اتنا بھی نہیں یاد رہتا کہ پہلا اور تیسرا سو مار وہ جو آپ کا میرٹ انٹرنیٹ والا وہ تو اپنی جگہ ہے نا ایک مالات اپنی جگہ ہے یہ بھی تو میرٹ ہی ہے نا اللہ کے علاوہ آر چیز کو بھول جانا ٹھیک ہے جنب تو دو مارچ کو انشاءاللہ یہ روحانی علاج کانفرنس نمبر دو دوسری روحانی علاج کانفرنس ایک کانفرنس پچھلے سال ہوئی تھی ایک اس سال کریں گے اور اس میں معافی کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں جنب اللہ آپ اس میں معافی نہیں ہیں جنب اللہ کہ بالکل کنٹیبیشن اس میں معافی نہیں کنٹیبیشن کرنا ہوگا کیوں کہ کسی بڑے اٹیل میں یا کسی مرکزی مکام پر میٹنگ کرنے میں جو خیجات آتے ہیں وہ دوستوں کو شیئر کرنے چاہیے ٹھیک ہے اس میں آپ پرسپیشن فیصہ رکھ دیں جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں میرے خیال میں ہنڈرڈ سے زیادہ نہ رکھیں اور کم بھی نہ رکھیں ہنڈرڈ بہت ٹھیک ہے ہنڈرڈ رکھ دیں اور جو دوست آپ کے دوستوں میں سے کوئی بھی شرکت کرنا چاہے رکھی والے جو سندات لینے والے ہیں وہ دوست تو خرش شرکت کریں گے وہ تو کمپلسری ہے تو باقی بھی کوئی بھی دوست اگر شرکت کرنا چاہے تو وہ اپنے کنٹیبیشن کے ساتھ اس میں شرکت کر سکتا ہے ٹھیک ہے کنٹیبیشن کا تھوڑا سا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مندے کو تھوڑا سا یہ شعور آ جاتا ہے کہ میں کچھ اپنی جیب سے خرج کر رہا ہوں اور میں سیکھ رہا ہوں ہمارے حال سنت کو یہ عادت سی پڑ گئی ہے کہ چھے نارے مارنے اور کہنا اب عقدہ ہو گیا ہے نہیں اس طرح عقدہ نہیں ہوتا میں نے اپنی ساری زندگی علم کے حصول پر لگائی ہے ساری کمائی علم کے حصول پر لگائی ہے آئین مائی اتحار کی زندگی آپ پڑھیں آئین مائی فقہ کی زندگی کو آپ پڑھیں محدثین اور مفسرین کی زندگی کو آپ پڑھیں گار کے سامان و اسباب کو بیس کر کتاب میں خرید کر کے علم حاصل کیا کرتے تھے تو یہ جو ایک عادت سی پڑ گئی ہے نا کہ محفل میں بلانا ہے تو پہلے گیارویں کرو یہ فرمولہ ہے آزری کا محفل میں بلانا ہے تو پہلے گیارویں کرو یا میلاد کرو اور دیگوں کا اتمام کرو اور ہم آئیں گے تو نارے بھی ہونے چاہیے ان چیزوں سے ان چیزوں کو سانوی حسیت دیں صحابہ اکرام جب حضور کی محفل میں جاتے تھے تو نارے مارتے ہوئے جاتے تھے حدیث پاک تو آپ پڑھتے ہیں نا سارے مطالع کر دیں کوئی ایک مندہ بھی ثابت کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک میں سے آپ نے نارہ لگایا ہوں یہ میرا ان علماء سے سوال ہے کہ جو نارے پر تقریر کرتے ہیں ہر ایک سے یعنی کسی کے نامنیٹ کر کے نہیں جو نارے کے بغیر تقریر کرتے نہیں اور جن کی تقریر نارے کے بغیر ہوتی نہیں ہاں یہ حدیث آپ کا ملے گی کہ جہاں سرکار نے سرکار کے حدیث پاک کے سرکار کی محفل کا جو عداب بتائے گے ایسے لگتا تھا کہ جیسے صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اگر سر ہلایا تو اڑ جائیں گے ٹھیک ہے تو دربارے رسول کی محفلوں کی یہ قیفیت ہوا کر دیتی آج کر لہا جناب ہم ایک تو نارہ ڈیمانڈ کرتے ہیں دوسرا دیکھ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور جناب اس کے علاوہ پھر پتہ نہیں کیا کیا احتمامات ہوتے ہیں اگر کچھ نہیں ہوتا تو علم نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایسی ایسی روایتیں گھڑ گھڑ کے لے آتے ہیں اور ایسیاں پینا کرنے آنا کہ جڑیاں سونی تو بندہ آنا یا اللہ جائے کے لیے پسے بندہ سرکار کی ذات کے بارے میں ایسی ایسی حدیث ہیں اکران ہوتا ہے بولا کیا بنا تو اب روحانیت اور سائنس ایک دوسرے کو سیلوٹ کر رہی ہے سائنس جو جو آگے بڑھتی جارہی ہے روحانیت ثابت ہوتے چلی جارہی ہے جو جو سائنس کے اندر ایڈوازمنٹ ہو رہی ہے تو تو روحانیت نکھرتی چلی جارہی ہے کل یہودیوں کا دیا ہوا ایک عقیدہ ہوا کرتا تھا اب بیچارے کی قبر بھی کوئی نہیں مل رہی کدھا چلا گیا کہ جی نبی دیوار کے پیچھے کا علم نبی کو بھی کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے آج کافر امریکیوں کا سیٹلائٹ رائی ونڈ کے لوٹے دیکھ رہا ہے اخبار پڑی ہے کہ نہیں پڑی نہیں پڑی تو سننے خبر امریکہ سے شاگردوں کو فون آیا کہ فلان اجتماع میں بم رکھے ہوئے ہیں جی کیسے پتا چلا کہ جی اوپر سے سیٹلائٹ سے سروج کیا گیا فلان کام پر اتنے بموں کا ڈھیر لگا ہوا ہے بتاؤ وہ بم کس نے رکھے اور کیوں رکھے ماں پر گچی تو تکھیانے تو لوٹے پہ ایسے ٹھیک ہے آج اور یہ خبر اخبار کی ہے میں نہیں دے رہا آج تو کل کا جو عقیدہ تھا یہ اوڈیوی کا دیا وہ خدا کا شکر ہے کہ یہ اوڈی اس کو دفن کر کے اب اوپس سیٹلائٹ سے دیکھ کر بتا رہے ہیں وہ یہاں سارے کی پتا ہونا ہوئے ہیں ایوریتنگ کین بی سین آج اب یہ اوڈی کہیں گے تو پھر مان لیں گے نہیں ماننی تو مسلمان کی نہیں ماننی ٹھیک ہے نا آج اب یہ اوڈیوی کا سیٹلائٹ کہے تو پھر مان لیں گے رب کا قرآن کہے یہ حدیث کے تو پھر نہیں مانے گا غیب کا علم اللہ کے لاؤں کسی کو آئی گو ندیوار کے پیچھے گا آج تو بہرحال اب وہ عقیدے کہ جناب جو سیلف میڈ قسم کے جہاں تک نالج وہاں تک کئے عقیدہ بس سنجی؟ کیا جملہ میں نے کہا ہے؟ جہاں تک کئے نالج وہاں تک کئے عقیدہ اس کا قرآن عزیم نے پہلی آیت میں رد کیا ہے ذالق القتابو لا رے بفی حجی؟ خدا للمتقین اللہ زین یومینونا بالغین کہ یہ ادایت ان کو دے گی جو یہ مان لیں گے کہ جہاں تک آمد دیکھ رہے ہیں اس تک اس تک نہیں بلکہ اس سے پر ایک ہی باتیں یہ کتاب بتاتی ہے ٹھیک ہے؟ تو ڈسکس یہ کر رہا تھا کہ نالج یعنی سائنس اور سپیرشل نالج آج کل ایک دوسرے کو بلکل کوروبوریٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کی تائید کرتے چلے جا رہے ہیں جو جو سائنس ایڈوانس ہوتے چلے جا رہے ہیں تو تو روانیت نے کرتے چلے جا رہے ہیں اب لوگوں کے عقیدوں کے دھویں بھی نہیں ملتے کہ درور گے تو اس مقصد کے لیے آپ کو سیکھنا ہوگا اور سیکھنے کے لیے ایسار چاہیے ٹھیک ہے جنب؟ دو مارچالی بات کلیر ہوگی؟ دو مارچ میں اس بیٹنگ میں ہم نے تقریبا میرا خلیہ دو سو کے قریب کچھ جیلم میں کچھ سندھیں تقسیم ہوئی تھی تقریبا چودہ پندرہ ہے کتنی تھی؟ پندرہ ہے اس میں تقسیم ہوئی تھی دو سو اکتنیس باتنیس باتنیس سے بھی چاہید کچھ زیادہ ہوں ہمارے ہیلرز یہاں پڑتے تو دو سو سے زیادہ ساتھیوں کو سندھات اس تقریب میں دی جائیں گی ٹھیک ہے؟ آج میں نے صبح سے ہی مت پر ایک یوں کہنے چھے کافیت کا نزول ہوا کہ ریکی لیول ون کی چندھات کے ساتھ ریکی لیول ٹو کی چندھات پر کچھ شامل ہو جائیں کچھ تو بڑا اچھا رہے گا اس مقصد کے لیے میں نے ایک پروجیکٹ جو اپنے ذہن میں بنایا ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں نہ فالو کریں اپنا چائز ہے اس میں کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہ یہ کور صاحب نے لازمی کرنا ہے محفل فروری والی دیکھیں تین اور سترہ یعنی تین کو سموار ہے اور پھر سترہ کو سموار ہے چیڑیول اچھی طرح نوٹ کر لیں اور اس کے مطابق چلیں سترہ سے پہلے اتوار سولہ کو آ رہا ہے سولہ والے اتوار کو انشاءاللہ سبو نو بجے اسی مقام پر جہاں پر آپ اس وقت ہے تشریف فرمائے ہیں اسی مقام پر سولہ تاریخ سولہ فروری انشاءاللہ تعالی ریکی لیول ٹو کی بریفنگ کی میٹیم ٹھیک ہے جو دوست ریکی لیول ٹو جائن کرنا چاہتے ہیں وہ سولہ تاریخ تک اپنے نیمز اور ڈیوز کلیر کر دیں تاکہ سولہ والی میٹنگ میں میں آپ کو فرسٹ انیشیل جو انٹرڈکٹری میٹنگ ہے وہ میں کروں انیشیل میٹنگ اور اس کے بعد سولہ سترہ اٹھارہ ان دنوں میں میں جتنی بھی اٹین منٹس میں کمل کروں تاکہ دو مارچ والی میٹنگ میں ان دوستوں کو کہ جن کے لیے پاسیبل ہے یا جو کرنا چاہتے ہیں دونوں سندات ریکی لیول ون اور ریکی لیول ٹو کی دونوں سندات ان ساتھیوں کو مل سکیں یعنی ریکی لیول ٹو کے لیے ہمیں تقسیمِ اصنات کی میٹنگ الگ نہ کرنا پڑے یہ میرا آئیڈیا ہے اب اس پر آپ اپنے رائے بھی دے سکتے ہیں اور مشورہ آپ کا قبول کیا جائے گا یہ میرے مشورہ ہیں جن میں ترمیم آپ کا جائز حق ہے ٹھیک ہے جی اس موضوع پر کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو شیڈیول یہ بنا کہ دو مارچ کو انشاءاللہ ٹائم ویسے فیلحال ہم نے گریس کانٹیننٹل ہی رکھا ہے وہ جہاں آپ کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی جہاں پر آپ نے ریکی لیول ون کی جو کانفرنس روانی راج کانفرنس پچھلے سال کی تھی اس سال بھی وہی بہنیو رکھا ہے اس میں کن شخصیات کو دعوت دینی ہے ڈسٹیبیوشن آپ ساندات کے لیے یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے اور انشاءاللہ وہ بزرگ جو جنہوں نے آپ پر کچھ سنسکریت بولی تھی وہ تو نہیں لاسکے گئے ہم ان کو کیونکہ ان کی سنسکریت زیادہ ہے ابھی نکلی اور انشاءاللہ اس دور کوئی نیا سی شخصیات لاؤں گا کوشش کروں گا کہ جو آپ کی دلچسپی بھی اس کو بھی قائم رکھیں سامنے رکھیں اور کام کی شخصیات ہوں آپ کو کچھ دیں بھی ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ دو مارچ تو ترتیب یہ بنی ابھی سے سولہ فروری تک اپنے نیمز ریکی لیول ٹو نیمز انڈیوز دے کر کلیئر کر لیں اس کے بعد سولہ سے لے کے تو نیکسٹ تقریباً انشاءاللہ دو مارچ تک جو درمیانی پیریڈ ہے اس میں میں دوستوں کو ٹائم دے دوں گا اٹیونمنٹ بھی ساتھ چلے گی اور اس کے بعد جو میتھرڈ آف ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی ساتھ چلے گا ریکی لیول ٹو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ریکی لیول ون جو ہے یہ ہیلنگ ویڈ ٹچ ہے ٹھیک ہے ریکی لیول ٹو میری روانیت ہے سالکین کے لیے ریکی لیول ٹو میں سمجھتا ہوں کہ نہائیت نہائیت خود مجھے اس سے جو فوایت پہنچے انشاءاللہ بھی ہم ریکی پر کتاب لکھیں گے اور خدا کے لیے اپنے ایکسپریئنسیز مجھے دیتے ہوئے شرمایہ نہ کریں جو کچھ بھی آپ کو فیل ہوا کچھ لکھیں لکھ نہیں سکتے ریکارڈ کر کے مجھے دے دیں تاکہ ہم ان ریکارڈڈ چیز اور ان سائنڈ چیز اپنی کتاب میں شامل نہ کریں ٹھیک ہے نا جو چیز میرے پاس ہو یا تو آپ کے سائنڈ کے ساتھ ہو یا میرے پاس آپ کے کیسٹ کی صورت میں ہو تاکہ کہیں کوئی کورٹ میں بھی چیلنج کرے تو میں وہاں جا کے بتا سکوں جناب یہ دیکھیں یہ ان کے اپنے آواز میں موچ ہوئے ٹھیک ہے کیونکہ بعض اوقات جب روحانیات پر کتابیں لکھی جاتی ہیں تو غیر روحانی لوگوں کو بعض اوقات بڑی پریشانی ہوتی ہیں یا یہ کیا ہمارے سارے کی یہ کرائے پر ایک ہی بات نے پانی فیر دیا وہ سوک بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض خوش ہوتے ہیں تو بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے کئی دفعہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے یہ تم نے اپنے پاس سے گھڑی ہے جی بات تو جس دوست پر جو کفیت گزری ہے وہ آپ ہمیں لکھ کر سائن کر کے دے دیں ایک اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے دیں اسلام علیہ الساق صاحب کا جو واقعہ تھا یامونی موالا سرکار کی زیارت کھلی آنکوں کے ساتھ جب ہوئی تھی اس میں انہوں نے اپنی آواز کے ساتھ ریکارڈ کر کے بھی دیا اور لکھ کر بھی دیا بے شمار انتہائی نادر واقعات ہیں جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں روز ہوتے ہیں آپ کے آتوں سے وہ سارے واقعات آپ میں دیں ان میں سے سیلیکٹری قسم کے واقعات ہم رکھ لیں گے یا ایک ریپورٹ ابتدائی پہلے دے دیں گے دوسری ریپورٹ بعد میں دے دیں گے انہی ریپورٹس کی بنیاد پر آپ کے میرٹ کا تیون ہوتا ہے اس وقت آپ فقر سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر جس گروپ کے کام کو دیکھیں نا ان علاقوں میں کتنے آستان ہیں ہم سارے علیاء کے خادم ہیں ہر ولی کے ہم محیب ہیں جان نصار ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ انہی کی دعائیں ہیں کہ ہم سے اللہ پاک جو کام لے رہے تو اس لیے جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس کو آپ ریکارڈ بھی کریں ان ریکارڈیڈ چیز کوئی نہ رہے جو واقعہ ہوا آپ ڈیلی ڈائری لکھتے چلے جائیں اور اس ڈائری کو جب آپ بعد میں پڑھیں گے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جو ان کو خود بھی بھول جاتی ہیں اگر میں لکھنا چاہوں تو میرا خیالہ میں روزانہ ہے ایک چھوڑا سا کتاب چاہ بنے سارے دوست لکھا کریں جو جو واقعات آتے ہیں جو میرے پاس دوست آ کر بیان کریں اپنے واقعات نہیں کہہ رہا ہے میں دوستوں کے واقعات کروں دوست آ کر بیان کرتے ہیں ترہ ترہ کے واقعات ہوتے ہیں اب میں لکھنے کے لیے میں پاس ٹائم نہیں ہوتا تو آپ پلیز جب بیان کرنے کے لیے بھی آئے نا تو اس کو لکھ کر ساتھ لیں کہ جیے لیں یہ واقعہ ہے اور یہ ریٹن صورت میں موجود ہے کچھ دوستوں نے بڑے اچھے اچھے واقعات ہمیں دیئے ہیں ٹھیک ہے جنب اس میں آپ کو ایک اجازت بھی دے دوں ہر سال آپ لوگ محنت کرتے ہیں اور قربانی کی حوالے سے جب آپ اپنی قربانیاں گروہ میں دیتے ہیں تو وہاں قربانی کی جو کھالیں اٹھا کر کے آپ یہاں لاتے ہیں سیل کرتے ہیں اور آپ کے اماؤنٹ جو ہے مرکزی فرن میں جاتی ہے لنگر شریف پر خرچ ہوتی ہے دیگر جو دینی مورن پر خرچ ہوتی ہے اس دفعہ آپ کو یہ اجازت ہے اور شرعہ جائز بھی ہے کہ آپ قربانی کی سکنز جو جمع کریں اور ان کو سیل کریں ان سے آپ ریکی لیول ٹو کے لیے فنڈ کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ آپ کے لیے ہیوی نہ ہو کیوں سبھے تاکہ آپ کے لیے ہیوی نہ ہو کیونکہ پہلی دفعہ جب دوستوں نے ریکی لیول ون کیا تو بعض دوستوں نے تو مجھے بڑا غصہ کیا کہ یہ جناب انہوں نے پیسے لینے شروع کر دئیے لوگوں کے پیر تو کوئی پیسے نہیں لیتے تو انہوں نے پیسے لینے شروع کر دئیے یاد رکھئے پیری مریدی کے سلسلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ لرننگ ہے اور یہ موجودہ لرننگ سسٹم کے تاتھی یہ ایک سائنس ہے روحانی سائنس ہے وہ الگ چیز ہے کسی کو ذکر قلبی دے کر میں نے پیسے لیے بولیے نا تو وہ اور چیز ہے اس کا اپنا ایک سسٹم ہے اس کا اپنا ایک سسٹم ہے اور پھر دنیا پر میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اتنا میرٹ عطا فرمایا ہے کہ کسی سے ایک پیسہ بھی نہ لوں اور یونسیوں بنا کے دکھاؤں اللہ کریم نے اتنا نوازہ ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ایک کیڑا پڑ گیا تھا کہ تین قربانی کی کھالیں دے دیں قربانی کی تین کھالیں دیں ہیں دو کھالیں دیں ہیں جناب اللہ بتائیں کیا کام ہوئے دین کا ٹھیک ہے تو یہ ان کے لیے برادران عزیز یہ ان کے لیے ضروری تھا کہ ان کو بتایا جا سکے کہ تمہاری پچھتر روپے کی قربانی کی کھال ہمارا مقام بلند نہیں کر سکتی ٹھیک ہے نا تو اس طرح کے لوگ کو بتانا پڑتا ہے باز وقت لیکن جو دوست مخلص کر اخلاص مندانہ محنت کرتے ہیں وہ بھی تو ہیں انہی بھائی کو دیکھیں آپ ہر سال عید پر عید قربان پر اپنا سارا گھر خالی کر دیتے ہیں کہ جناب دوست یہاں سکنز لائیں گے سارا ٹائم اور ادھر اپنے عزیز باقی ہیں عابید ہیں برادران ہیں دیگر ساتھی ہیں میری ڈیسن کے اور قریبی سرکل میرا سارا سارا عید قربان کر دیتے ہیں انہوں نے کبھی گلہ نہیں کیا لیکن بازہ ایسی پہ دیکھیں ایک کھال دیتی نا تو کہا جناب بھائی کہ جی کھال دیتی پچھلے سال ایک پوری کھال پوری کھال دیتی بڑی شرمیدگی ہوتی ہے مولا قریب کیسے عجیب عجیب لوگوں سے واسطہ پڑا ہے مجھے ایک واقعہ سننے میں آیا ایک واقعہ سننے میں آیا اچھا ٹیک ایک واقعہ سننے میں آیا اور مجھے بڑا دکھ ہوا نام نہیں لوں گا لیکن اس دوست کو جنہوں نے یہ بات کیے میں دعوت دیتا ہوں کہ جب کبھی پیسے ضرورت ہوں تو میرے پاس آ جانا جتنے بھی ضرورت ہوں میرے پاس آ جانا اور میں اپنے عزیزوں سے کہہ کرتوں میں لاکھ کی ضرورت ہے لاکھ دلوا دوں گا دو لاکھ کی ضرورت ہے دو لاکھ دلوا دوں گا لیکن شرم کیا کرو ایسی بات نہ کرو جسے تمہاری اپنی توعین ہوتی جب بڑا شریف سے دوستو آپس آئے یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں اور سنانے کے ساتھ ساتھ تنبیہ کر رہا ہوں بڑا شریف کے لیے ہم نے آپ دوستوں سے میں نے نہیں میرے ختم مجھے تو پتا بھی نہیں کس کی دوست نے پیسے جمع کر رہا ہے میں تو گیا بھی نہیں تھا کوئی تین تین سو روپے کی کلیکشن کی تھی یاد ہے بولی ہے نا ایک مشرہ کر رہا ہے میں آپ کو گارڈس دے رہا ہوں کوئی آپ کو تین تین سو اچھا تین تین سو روپے جمع کیے اور اس کا جو زادہ سفر تھا وہ خرچ ہوا حضرت مرشد کریم کی بارگاہ میں بھی کچھ ایمانٹس پیش کی اچھا اب جناب کچھ دوست واپس جب تشریف لائے تو کسی گاڑی میں کوئی میرا اپنا ساتھی سفرگارات آپ میں سے کوئی عصق بیٹھے بھی ہوئے گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو ایک دوست دوسرے دوست سے اتفاقا وہ بھی اسی گاڑی میں سفر کر رہے تھے دوسرے دوست سے کہتے یار پتہ نہیں صاحب مبارک قبلہ کو کتنے پیسے دیئے ہوں گے اور کتنے خود کھائے ہوں گے بس ظالم کہی کہ تو یہاں فیض لینے آتا ہے اندازہ کریں تیرے تین سو روپے سے کیا کوئی دنیا کے اندر محلات تعمیر ہو سکتے ہیں میرے لئے وہ ساتھی اتنے غزبناک ہوئے کہتے ہیں کہ میں تو اس کا وہیں گریبان پکڑنے لگا تھا میں نے کہا چھوڑیں بے ذرفی کی بات ہے پہلے ڈسکس کروں گا تو دوستوں سے میں یہ ارز کروں گا کس طرح کی لوگ بھی آپ کو ملیں گے اور اس طرح کی باتیں بھی آپ کو سننی پڑیں گی دین کے رستے میں بعض اوقات ایسی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ انسان کہتا ہے یا اللہ کس بدبلا سے واسطہ پڑا تو ایسی ایسی بے ذرفیوں کے مظاہرے بھی ہوتے ہیں لیکن صاحبانے ذرف بھی ہیں خدا کی قسم میرے پاس ایسے سے دوست بھی آئے ایک طرف وہ منظر ہے ایک طرف یہ منظر ہے ایک دوست تشریف لائے کہتے ہیں سر میرے اڈیالہ کے پاس بتیس کنال زمین میں پیش کرتا ہوں یہ بیٹا بیٹھا ہوا قادری کدھر ہے اسے پوچھیں کہتا ہے سر میری 63 کنال زمین میں ساری پیش کرتا ہوں پنڈی شہر کے اندر لوگ چودریہ میں یہ سکیم 3 کے ساتھ ٹھیک ہے اسی طرح متعدد ساتھیوں نے کوئی آگر کہتے ہیں سر آپ مربانی کریں یہ حج کے لیے میں ایماؤنٹ پیش کرتا ہوں کوئی کس انداز میں کوئی کس انداز میں کوئی کس انداز میں تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دین کے رستے میں آپ کو دونوں قسم کے دونوں پہلوں نظر آئیں گے ایک اصحار کے یہ منظر کہ اپنا سب کچھ لوٹا دیں اللہ کریم ایسے لوگوں کو اتنا نوازتے ہیں کیونکہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا سہدہ تو کبھی آپ کو بتائیے بندے کے پاس کچھ نہیں اتا رو خدا کے نام پر کچھ دے دے تو پھر خدا کے پاس تو سب کچھ ہے تو اس لیے میں اس دفعہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ان لوگوں پر ثابت کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا تھا اور ثابت ہو گیا ہے کہ تمہاری ایک خال سے ہمارا یہاں کچھ نہیں بنتا خود شکر ادا کرو کہ تمہارا نام یوسف کے خریداروں میں لکھا گیا ہے ٹھیک ہے اور ان دوستوں کو اگر وہ میری بات سننے اور سن سکتے ہوں اور سننے کی جورت ہو تین ہزار روپے تین سو روپے دیکھیں میرے مرشد کی زیارت کی ہے آؤ مجھ سے تین ہزار لے لو ٹھیک ہے لیکن آئندہ ادھر کا روح نہ کرنا تم نے میرے مرشد کی زیارت کی توہین کی ہے تم نے میرے پاکیزہ سفر کی توہین کی ہے اور تم نے میرے پاکیزہ دوستوں کی توہین کی ہے ٹھیک ہے تو ان لوگ ایس طرح کے لیے پاکیزہ دوستوں کو بتانا میرا فرض ہے کہ آپ کے سو دو سو یا چار سو روپے سے کسی کا کوئی کچھ نہیں بنے گا لیکن اپنا سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے اور یہ یہ بات سن لیں وہ دوست جس کی زبان سے یہ بات نکلی ہے وہ یہاں آ کر توبہ کریں اور مجھے اپنی توبہ کا گوام بنائیں اگر وہ میرا شیخ ہے اگر میرا مرید ہے میں اس کا شیخ ہوں ٹھیک ہے اگر وہ ہے اس سے یہ غلطی ہوئی تا کر میرے سامنے توبہ کریں اور ذکر دوبارہ لیں نمبر ایک اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ اس سلسلے آلیا سے وہ خارج ہے بس اس کے بعد اس وقت کے بعد جیسے میں نے یہ بات سنی ہے سلسلے آلیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ سلسلے آلیا ایسے لوگوں پر مشتنی لگے وہ اتنی کمیلی باتیں کریں ٹھیک ہے اور اس طرح کی باتوں سے بچیں اس طرح انسان دے تو کچھ نہیں سکتا لیکن ضائع سب کچھ ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمارے تمام دوستوں کی حفاظت فرمائے یہ بتانا ضروری ہوتا ہے تو اس دفعہ میں آپ کو یہ چائز دیتا ہوں کہ آپ قرمانی پر جتنی میند کریں اپنے مقام پر سیل کر کے یا ہنیبائی کے پاس جو ہمارا مرکز ہوتا ہے وہاں سیل کر کے اپنا وہ ریکارڈ لکھ لیں اور جو آپ کے ریکی لیول ٹو کے جو ڈیوز ہیں اس میں آپ وہ ایمانٹ شامل کر سکتے ہیں اس طرح آپ کو ایک انکرجمنٹ میں ملے گی اور آپ پورے تندہی کے ساتھ کام کرنے کی پوزیشن میں بھی آ جائیں گے اور آپ پر ایکسٹرا بوجھ بھی نہیں پڑے گا تو ابھی برادران وہ پڑھ رہے تھے سب کے منزل کی جانب کیا ہے وہ شخص آج پہلا کیا تھا مدینہ چلے وقت لائے وقت لائے خدا سب مدینہ چلے تو میرا خیال ہے وہ وقت بھی آنے ہی والا ہے میرا خیال ہے کہ وہ وقت بھی آنے ہی والا ہے انشاءاللہ میں نے حنیف بھائی نے حاجی محمد تفیل صاحب نے اسر بھائی نے یہ سارے عزیزوں نے مل کر ایک پروگرام مرتب کیا ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور میرا کچھ اور عزیزوں نے جو پہلے عمرے پر گئے وہاں مینجمنٹ گارہ کر کے آگے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا پورا ایک جہاز پوری ایک فلائٹ سارے دوست یہاں سے کٹھے چلے ایک صورت بس صورت دیگر پوری ایک بس یہاں سے زیارات مقدسہ کرتی ہوئی سرکار کے قدموں تک پہنچے اور پھر واپس آئے اس مقصد کے لیے آپ لوگ اپنا جہاں تھوڑا پورت ہو سکتا ہے کچھ لوگ کچھ آپ پس انداز کرتے رہے گا ٹھیک ہے نا تاکہ زادے سفر ہمارا انشاءاللہ جتنا کم سے کم ہو سکا انشاءاللہ جتنا کم سے کم ہو سکا کسی پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا کوئی اکسٹہ خرچہ کسی سے نہیں لیں گے نہ ضرورت ہے مقصد ہے دوستوں کے سرکار کے قدموں میں بچانا معاذر ہوگے اکٹھے تو آگے آپ لوگ ابھی سے ذہنی طور پر تیار رہیے گا تاکہ جب کبھی کوئی صورت بنے تو پھر آپ لوگ اس وقت گلہ نہ کریں کہ جی ہمیں پہلے بتایا نہیں تھا کسی نے اگر پہلے بتا دیتے تو ہم بھی چلتے یہ بات اب ریکارڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ بات اب ریکارڈ ہو رہی ہے اس وقت اگر کہا نا کہ جی اگر پہلے بتاتے تو ہم بھی چلتے تو ہم یہ کسٹ لگا دیں گے تو یہ بھی اپنے ذہن میں اس بات کو بھی رکھے گا اب جتنے پروپوزلز میں نے پیش کی ہیں اس پر آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں میں اصل میں آج نماز سے پہلے نکلوں گا کیونکہ میں نماز بیٹھ کر بھی نہیں پرستا یہ میں ٹرگ بینڈ نہیں کر پا رہا تو کھڑے ہو کر بھی نہیں پرستا کیونکہ پھر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے یعنی بچاتا ہوں کہ میں نماز گھر جا کے پڑھوں تاکہ یہاں نماز میں ٹرائی کروں لیکن نماز مشکل ہو جائے گا پھر درد ہو جائے گا اور اس کا عجیب صورتحال ہے میں چاہتا ہوں کہ نماز سے پہلے میں گھر پہنچوں اس میں دوستوں نے اگر کوئی رائے دے نہیں ہو کریں جی اس آقصہ فرمائے میں رکی کالو کریں جی بالکل ٹیک ہے لیول ٹو کے ڈیوز ہزار لیول ٹو کے ڈیوز ان کو اثر بہتیار سے پوچھتے ہیں سوالہ کو لیول ٹو ٹیک ہے جن نے کیا ہوئے وہی آئیں گے ہاں یہ جی یاد رکھے گا کہ جن لوگوں نے لیول ٹو کیا ہوئے وہی لیول ٹو کر سکتے ہیں یہ آسان ہوکہ لیول ٹو پہلے کرا دے اور لیول ظاہر ہے ممکن نہیں نہیں جن لوگوں نے مجھ سے کیا ہوئے لیول ٹو وہ تو سارے ہی کر سکتے ہیں ٹیک ہے دیگر لوگوں سے لیول ٹو جنہوں نے کیا ہے شہر میں بشمار ساتھی ایسا ہے جو مجھ سے لیول ٹو کرنا چاہتے ہیں میرے پاس کافی دوست آئے ہیں کہ ہم فلان جگہ سے کیا تھا لیکن اب لیول ٹو آپ سے کریں گے ان دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں تاکہ لیول ٹو کے حوالے سے میں ان کی معلومات میں اضافہ کرنوں ان کو کچھ بتا سکوں کہ جو باتیں ہمارے حصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ باتیں ایسی بتاتے ہیں جو باقی جگہ پر نہیں بتائی جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں کچھ ہو لیا اللہ کے جو طریقے ہیں وہ ظاہر ہے وہاں نہیں بتائی جا رہے ہیں تو میرے ہاں سے جنہوں نے ایٹینمنٹ لی ہے وہ تو سارے میں شہر میں ان کو انٹرٹین کروں گا لیکن جنہوں نے دیگر دوستوں سے یا دیگر حضر سے ایٹینمنٹ لی ہوئی ہو وہ اپنے سندھ لے کر کیا آئے گا ہم ویسے ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ کوئی دوست ویسے آگر زبانی کہیں جی ہم نے لیول ون کیا ہوا ہے یا چھوٹا سا ایک ٹیسٹ لے لیں گے ہم کہ لیول ون کی معلومات کتنی ہیں ہاں دواز دار سے پہلے کرتے ہیں اصر میں ریکی لینے کے لیے ضروری ہوتا ہے لیکن جو ہیلی خاموش رہے تو میں تقریر کر رہا ہوں ہاں دیسا ہم سب کے لیے کی جائے ہوسائے ہو رہا ہے شاہدہ ہو جائے گی میرا خیال ہے اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ہم دعا کر بھی لے تو پھر دوست ملتے ملتے مجھے چھوڑے گے نہیں تو کچھ جیسے بھی ہو سکتا ہے اوٹی سیدھی یہی پڑھ لیتا ہوں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اب اتنے سارے دوست دور دور سے آئے ہیں تو میں اپنے معمولی سے درد کی خاطر اگر دوستوں کو چھوڑ کے جائوں تو میرا حالی یہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا ایک نصیت میں آپ کو ضرور کروں گا کہ ریکی لیول ٹو پر جاننے سے پہلے کوشش کریں آپ کم از کم پچاس بندوں کو ہیل کریں جن دوستوں نے پہلے اس کو بالکل مالِ مفت اور دلِ بے رحم سمجھا ان کو میں نصیت کروں گا کہ اس کو معمولی نہ سمجھنا جنرلسکوپ اس پر پریکٹس نہیں کی اس پر پریکٹس کریں تاکہ لیول ٹو میں آپ کو بینیفٹ میکسیمم مل سکیں اور لیول ٹو کہنا تو بڑا آسان ہے اور ہے بہت چوٹی کی چیز لیول ٹو کا مطلب ہوتا ہے دیسٹنٹ ہیلنگ یہاں بیٹھے ہوئے آپ کوئی عزیز لاہور میں بیمار ہے یہاں سے آپ اس کو ہیلنگ بیجیں مار ٹھیک ہو اتفاق ایسا ہے کہ میں نے لاہور پر ایکسپیرمنٹ کیا اور میں تو خرق کرتا ہی رہتا ہوں مختلف جگہوں پر اس پرڈی شہر میں تو ہوتے رہتے ہیں اور مختلف جگہوں پر لندن تک ایکسپیرمنٹ کیا ہے امریکہ تک کیا ہے میں نے خود پرسنلی دوستوں نے ماں سے فون کیا میں نے یہاں سے ہیلنگ بیجی جو روانی ساتھی ہیں ان کے لیے روانی تو جوات بیجی جاتی ہیں آپ دیکھیں اگر ہیلنگ بیجی جا سکتی ہے تو روانیت بھی بیجی جا سکتی ہے یہ سوچیں دسٹنٹ ہیلنگ کا ریکی لیول ٹو کا جو پریکٹیشنل ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ دنیا میں کہیں کوئی میرا پیشنٹ ہے تو میں اس تک پہنچوں گا حضرت مجدد کلیم کرتے ہیں کہ روح زمین پر جہاں میرا نقشبندی درویش بیٹھا ہوگا میرا خلیفہ توجہ کرگا وہاں تو جو پہنچے گی ریکی والے کا دعویٰ ہیلنگ کے حوالے سے ہے اور ادھر جو دعویٰ ہے وہ تقسیم معارفت کے حوالے سے بات تو ایک ہی ہے جس کی دو جہتیں ہیں ٹھیک ہے؟ اس لیے نقشبندی آپ کے بہت قریب ہے ریکی میں نے یہ بقیدہ اس بات پر خاصا غور و خوض اور متعلق کرنے کے بعد یہ رہیتی ہے موسیقی 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 ازام میں کتنا ٹائم باقی ہے بھی؟ چھ سات منٹ ہے اگر آپ لوگی اجازت دیں اور اسی پہلے والی ملاقات کو کافی سمجھا تو دعا کر کے میں نکل جاؤں گا تو اگلی ملاقات پر انشاءاللہ میں تین فرمی کو آمین الحمدللہ رب العالمين